ایسی درگا بھی ہے جہاں لوگ اپنی منتیں پوری ہونے کے بعد نظرانے کے طور پر گدھے کا چڑھا ہوا چڑھاتے ہیں یہ درگا سید راجن قطال جہانیاں بخاری کی ہے سید راجن قطال جہانیاں بخاری کے آباؤ اجداد دو سو سال قبل کچھ شریف سے سندھ آئے تھے آپ کا سلسل انصر شیئر شاید جنال تین سر پورس سے ملتا ہے راجن قطال کو بچپن سید گدھوں سے بہت محمد تھی اور وہ گدھوں کی سوائی پسند کرتے تھے دربار پہ ابھی تک جو یہ سلام آئے یہاں چل رہا ہے جو بھی منت پوری ہو جاتی ہے وہ گدھا دیکھ جاتے ہیں اپنی منت کی مرادیں پوری ہونے کے بعد لوگ سید راجن قطال جہانیاں بخاری کے مزار پر گدھا لے کر آتے ہیں اور مزار کی دیکھبان کرنے والے کے سکر کر کے چلے جاتے ہیں یہ روایت اچھا کہتے ہیں کہ کیے کریے ایسی ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی مزدار پہلے تک کہتے ہیں کہ تھے سوٹے سے پانی نہیں ملتا میں انہوں اتھے سوٹے جتے اکسیجن بھی نہیں ملتا اکسیجن بھی باندھ ہوگی ہے حالانکہ اکسیجن تھی جیل خانے دیتا ہے خانج بھی پہنچ جاندی ہے تو وہ ہم سارے نفع گنوائیں گے اور وہ سارے نقصان گنوائیں گے تو وہ ساری کی ساری چیزیں آجیں گے اس میں نید بھی آئے گی اس میں کھانا پینا بھی اس میں ٹائلٹ بھی آئے گا اس میں گردوں کا چلنا بھی آئے گا اس میں دل کا دھڑکنا بھی آئے گا رسول اللہ بار بار نہیں کہا کرتے تھے قسم ہے اُز ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے یہ کیوں کہتے تھے تو رسول اللہ کی اپنی جان اپنے قبضِ قدرت میں نہیں تھی اب میں اگر یہ کہوں کہ کوئی نبی جو ہے وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے تسی کہہ دو کہ یہ گستاکی کر دیتی ہے ظالموں تمہیں توحید کسی نے بتائی نہیں ہے میری بڑے ہی عرصے سے خواہش تھی کہ میں مرنے سے پہلے نبیوں علی توحید بیان کر کے جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائی ہے اور نبیوں کی وہ توحید قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے لیکن میں ریلیکٹنٹ رہتا تھا میشہ بابے بیچ میں ڈالتا ہوتا تھا کیا زیادہ کچھلانگ مار لی تو میں کہتا تھا یا علی مدد نہ کو لیکن اللہ کے فضل سے یہ انہوں نے پروپے گھنڈا کٹھا کیا میں نے پوری ڈیڑھ گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے بس اس کے حوالے اینڈ پہ پہنچے میں اگلے ویک وہ ویڈیو آ رہی ہے انبیاء کے نام پر شرک شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ یہ اس کا ٹائٹل ہے شیطانی توحید یہ شیطانی توحید ہے کہ جس میں آپ کو خدا کا تعریف ہی نہ کروایا جائے چاند اللہ نے منایا ہے سورج اللہ نے منایا ہے اے اللہ جو بندے ہوتے اے تیس ساری کہندے نے ذرا اے کب ہونا کہڑا بابا دبیا ہویا ہے اے کچھ نہیں کر سکتا اے اپنا پشاب نہیں روک سکتا توسی کہہ رہا انہیں سمندر روکے ہے پتہ لگ جائے گا کنی کی توحید تو اڈی چنگی لگ دیوں نو یہ کیسے ہو گیا کہ رائی وینڈ کی توحید میں سولہ لاکھ بندہ کٹھا ہو اور حضرت نو کی توحید میں ٹھتر بندے بھی نہ سو بھی نہ پورے اومد اذا ملہم ہے توحید توحید میں فرق ہے نبیوں کی توحید اور ہے بابوں کی توحید اور ہے کتابوں کی توحید اور ہے بابوں کی توحید اور ہے تو ویڈیو روکارڈ ہو چکی ہے سبر کرو ہو جائے گی اپلوڈ سرکار میری زندگی میں درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ میرے ساتھیوں نے میرے فیملی میمبرز نے یہی گمان کیا کہ اے تھے مارا گیا اور آج میں کہتا ہوں وہ واقعات نہ ہوتے تو آج اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ نہ پوچھاتا کہ ان کے ہزار سال میں کوئی بابا نہیں آپ پروڈیوز کر سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دیو ان کے بابوں نے جو عزت کمائی گیا نا تو باقی بابوں کے تلوے چاٹ چاٹ کے میں سارے بابوں نے پوڑ کے رہا دیتا ہے اس نے باوجود ہی نا دیوان میرے نہ لگ گئی ہے اس طرح کی مثال پہلے کوئی نہیں ہے اس کی ویڑا یہ ہے یہ سچائی کی طاقت ہے بالکل صحیح کرنا ہے اللہ کے فضل سے حالانکہ میرے فیملی میمبرز میرے قریبی لوگ مارا گیا انہیں سانو ہی مروا دیتا میں ہوتا ہی کہا تھا نا نا ایک وقت آئے گا جو چیزیں تم میری یہ ہائیلائٹ کر رہے ہیں کہ میرے نیگٹیو پوائنٹس ہیں انہی چیزوں نے میری سٹرنٹھ بننا ہے دو میری پوزیٹیو چیزیں ایسی جنہیں میں پوزیٹیو سمجھتا تھا میرے علاوہ سارے نیگٹیو سمجھتے تھے سوائے جن کو اللہ نے اکل دی تھی ایک جو میں نے بابوں کو آٹ ڈالا لوگ کہتے تھے جناب اے تھے لوگ گال سوڑنگی نہیں تو سیدھے بابے پونڈ دینا میں کہا نہیں اے ہی سوڑنگے اٹھ دیکھ لو دوہزار تئیس میں میں بیٹھا ہوں بابینل کیے ہو رہی ہے میمز بانڈ رہی ہے نے دوسرا میں نے بنو میہ کو آٹ ڈالا لوگ کہتے تھے جناب بہت اتھے ہاتھ پالے اب میں کہا اللہ نے نبی تو تو کوئی اچھا ہوئی نہیں سکتا نا اسینی تکنا کے جو رسول اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہوگا سیدھا اس کی گردن پر آٹ جائے گا آج آپ ہماری لائف سٹوری سنیں نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ریورٹ ہوئے ہیں کربلا سن کے ہوئے ہیں اور کربلا نے انہیں توحیت تک پچھا دیا تو اسی پوری زندگی قرآن بیان کر کے توحیت تک نہیں پچھا سکے اللہ نے ہمارے ذریعے ان لوگوں کو توحیت تک پچھا دیا سچائی کی طاقت یا کربلا ہوگی یا بابوں کی جو سٹوریاں میں نے کی ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یا آیت حدیث جو دس دینہ اور لکھی نظر آن دی ہے اے بڑے تھوڑے جی ہوں دے لیں ہاں بعد میں سارے یہی ہو جاتے ہیں لیکن شروع میں یہ ٹریگر ہوتا ہے کہنے دے کوئی نہیں چھڑنا بابا جی وہ تو جناب دیکھو کہنے دے انہوں نے یہ کر دیتا ہے یا تیسری کوئی چیز تھی وہ جو میرے پر یہ کادیانیت کا اعزام لگاتے تھے اے لائے کرو بلکل لائے کرو لان دے رہو اس طرح ہی تاکہ تو آڑی مجی ٹھوک دی رہے کیونکہ جب یہ کادیانیت کا اعزام لگایا تو میں فٹشتی رسول اللہ اشوری رسول اللہ ایسا میں کھرچے ہے ایسا کھرچے ہے کہ میں فور سٹیج کینسر بنا چڑھے ایسا ہم ہون سارے آگے کہہ رہے ہیں نہیں 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 منجینئر صاحب ہم پر ویسے اعزام لگا دے اوے وہ برلوی جو پوری دنیا کو گستاخر رسول کہتے تھے آج انجینئر صاحب سے کہہ رہے ہیں جناب اسی گستاخر رسول نہیں مر سے بھیک مانگ رہے ہیں ان کو آپ نے اس ڈیفینسی مارڈ میں دیکھا تھا تو یہ میرے وہ ہارڈ لائنر ہونے کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ